کچھ دن پہلے سوہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا ہے جس میں مبینہ دور پر انہوں نے یہ اظہار کیا ہے کہ شباز شریف صاحب نے ان پر ڈسکلوز کیا ہے کہ الیکشن دو ہزار اٹھارہ سے قبل میرے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے تقریباً فائنل ہو چکے تھے کابینہ کے نام تک فائنل ہو رہے تھے لیکن پھر بڑے بھائی جان کا جو بیانیاں ہے ان کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ درمیان میں ہائل ہو گئیں دو صحافیوں کو میرے پاس پیجا گیا تھا جن کے ذریعے یہ ڈیل ہو رہی تھی تو ایک تو انہوں نے یہ انکشاف کیا اس کے بعد دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ ایک کو پلانٹڈ انٹرویو دیا اور اس کے علاوہ اس پلانٹڈ انٹرویو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے علم میں یہ معلومات نہیں ہیں کہ میری پارٹی کے لوگ حکومت کے ساتھ مل رہے ہیں یہ سوال ان سے جوید جوزری نے کیا تھا کہ آپ کی پارٹی کے لوگ مل رہے ہیں تو اس کے بعد شاید خاکان عباسی صاحب کا یہ مطالبہ سامنے آیا کہ شباز شریف صاحب کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کرنے چاہیے کہ یہ معاملات کیا تھے کیونکہ اس وقت میں وزیراعظم تھا اور میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ کی معلومات اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ یہ نئی کوئی ٹیبل سٹوری ہے یا کوئی نیا امپریشن کریئٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ میں آیا ان کے بات یہ ہے کہ ہمارے بھی یہاں پہ یہ پرابلم میڈیا میں رہی ہے کہ جس دن ایک حکومت بنتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کے بارے میں اس طرح کی چیمیں گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ٹی ایم ایل این میں آج دو دھڑے موجود ہیں ایک بہت ہی امبشیس نواز شریف صاحب کی بیٹی اور نواز شریف صاحب کی انتہائی بڑی تمنا کہ وہ وزیراعظم بنے وہ فیڈ آؤٹ ہوتی ہے تو وہ کنسپیریسیز کرتی ہے وہ اس نے اپنا ایک گھڑا تیار کیا ہوا ہے وہ جب پتا ہے کون کون ان کے ساتھ اور اسی طرح ایک شہباز شریف ہے جو بظاہر لگتا ہے کہ وہ ایک درمیانہ میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے لیکن اندر سے اتنا ہی دیگر آدمی ہے جتنا کے بڑے بھائی ہیں تو وہ الگ اپنا شباز شریف اتنا بچہ نہیں ہے وہ ایک بڑا مجرمہ پرانا سیاستان ہے سالہ سال کیا تجربہ اس کیا ہوتی ہے تو صحابی آ کے کسی کو یہ کہہ دیں ان کے پاس کیا زمانت تک کہ صحابی اس کو بے وقوع بنا رہے ہیں یا صحابی جو ہے وہ واقعی کوئی آثورٹی لے کے آئے ہیں کہیں سے صحابیوں کے پاس کوئی آثورٹی لیٹر تھا کوئی ریکارڈر میسیج تھا میں چلے جاؤں میں جا کے کہوں مجھے چیف اب آمی صراف نے بھیجا یا پناہ نے بھیجا آپ یہ کر دیں وہ کر دیں کل پتہ لگے کہ میرا تو کوئی تعلق واسطہ ہی تھا اسی بات بڑی اہم ہے کہ بے وقوف ہے شہباز شریف وہ اس کو نہیں پتا کہ آئینی طریقہ کار کیا ہے کسی کو وزیراعظم بنانے کا کیا افواج اپنستان کے پاس یا کسی اور کے پاس کوئی طریقہ ایسا موجود ہے کہ وہ کسی کو بنایا پاہر سے اور اس کو آگے کہیں بچپن میں ہم کہانی سنا کرتے تھے کہ کسی شہر میں جو سب سے پہلے آدمی داخل ہوگا وہ وہاں کا بادشاہ بن جائے گا یہ تو شہباز شریف کو بھی پتا ہونا چاہیے تھا یہ ایسا بکتا چکا وہ خریفہ مامون رشید کے دنوں میں وہ کہانیاں ہوتی تھی عرب لیڈ بھی یہ وہ کسی نہیں ہے آج تو آپ کہاں ایک کانسٹیٹیشن مالکیوٹ ہے اور سب لوگ اس کو آنر بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس میں طریقہ کار ایک ہی ہے شہباز شریف نے اگر بننا ہے وزیراعظم تو شہباز شریف اپنی مجاریٹی لے کے آئے اور پارلیمنٹ نے نو کانسٹیٹنس کر رہا ہے یہ پروسس اس کا ہے کیا وہ کر سکے گا کیا شہباز شریف ایکسیپٹیبل ہوگا پی 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 کو کیا شہباز شریف ایکسیپٹیبل ہوگا کہ عمران صاحب کو پی ٹی آئی کو اور پھر اگر عمران صاحب کو یہ کچھ کو اس طرح ہٹایا جائے تو وہ پی ٹی آئی حکومت سے باہر نگل کے کیا آمن سے بیٹھنے دے گی اس کو بلکل بلکل صاحب وہ تو ایک اتنا بڑا انتشار کھل جائے گا کہ آپ سکتے نہیں سکتے دوسری طرف یہ شکاو مال شروع ہو جائے گا اور توڑ سرید و فروغ یہ شروع ہو جائے گا پھر دوسرا طریقہ اس علاوے توائن بتاتا ہے وہ ہے الیکشن کا اب وہ حکومت کیسے جائے کہ ایک حکومت ختم ہو نئے الیکشن وہ تو حکومت خود ہی انانس کر سکتی اگر عمران کان اسمبلیاں توڑ دیں اور اعلان کر دیں نئے الیکشن کا تو تب ہی نئے الیکشن ہو سکتا ہے ورنہ الیکشن نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہو الیکشن یا اگر پارلیمنٹ میں کوئی اور شخص اپنی افتریت لے کے آ جائے گا تو یہ آئینی اور جمہوری عمل ہے اس میں تو مجھے آپ کو ہی طرح نہیں ہونا چاہے بے شک اس کے بیچے کوئی سادش ہو لیکن طریقہ کار آئینی ہے جمہوری ہے اور درست ہے تو پھر وہ طریقہ تو خود آئین نے وضع کیا وہ اس میں میں اور آپ کیا کیا سکتے ہیں کسی اگر آپ کے ساستدان جو اور دور کر کے ایک حکومت کو گرا کے دوسری بنا لیں تو اس میں ان کو پیغام دینے کے دوسرے ہوتی ہیں کہیں سے باہر سکتے ہیں تو میں سکتا ہوں کہ ہم لوگ جب یہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ہم بھی تجزیہ نہیں کرتے کہ کیا یہ ممکنات میں سے چیز ہے یا نہیں ہے آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں جہذا یہ اس طرح کی جب یہ شوشیں چھوڑے جاتے ہیں تو ان کا اپنا ان کا مقصد سیاسی ہوتا ہے جو یہ اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں سوہل بڑایش صاحب کو بھی کولم لکھنے کے لیے ایک سبجیکٹ مل گیا ان کے بھی ایک دیاری پوری ہو گئی اور بھی لوگ اس طرح اس پر لکھیں گے بیس مواسا ہوگا ٹیلیوین چینل کو بھی دیاری مل جائے گی یہ ہے جو سوچنے کی چیز ہے آئے دن تک کوئی ان میں سے ایسی کہانی سچی خوابت نہیں ہوئی ہونانا فضل مان کے دھرنے کے ساتھ کنیکٹیڈ آپ دیکھ لیجئے کتنی کہانی ہیں ہمیں چڑھ کے آئے ہیں اور وہاں بے سمبر کی بات ہو گئی تھی آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی کچھ نہیں گل 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 گل